ہیلو ایوری ون ہیلو ایوری ون آج کی ویڈیو میں ہمیں آپ سے شیئر کروں گی کچھ ایسے پودھو کے نام کہ اگر آپ کی بالکنی میں یا گھر میں دھوپ کم آتی ہے یا نہیں آتی ہے لیکن اگر سورج کی روشنی آتی ہے تو ان پلانٹس کو بہت ہی آسانی سے آپ لگا سکتے ہیں مہت اچھے سے چلیں گے وہ سب سے پہلا جو پلانٹ ہے وہ یہ ایریکا پام کا پلانٹ ہے جو کہ دیکھنے میں بہت سندر لگتا ہے تو یہ اگر آپ کی بالکنی میں دھوپ کم آتی ہے یا نہیں آتی ہے تو یہ بہت ہی اچھا پلانٹ ہے اگر آپ لگائیں گے کیونکہ یہ خوبصورتی کو تو بڑھاتا ہے اور ساتھی اگر ایک بار آپ اسے اپنے گھر لے آئیں گے تو یہ سالوں سال آپ کیاں بنا رہے گا تو آپ اس پلانٹ کو ضرور لگائیں اور اس کا پروپوگیشن بہت ہی آسان ہوتا ہے کیونکہ سیپریٹ کر کے اس کی ایک سے زیادہ پلانٹ بنایا جا سکتے ہیں تو جب بھی آپ اس پلانٹ کو لگائیں تو مہینے میں یا پندرہ دن میں ایک بار نیم آئل کا سپری ضرور کریں اور نیکسٹ ہے ہمارا یہ ایگلو نیما کا پلانٹ کیونکہ دیکھنے میں بہت سندر لگتا ہے اس کی سندر سی پتیاں بہت پیاری لگتی ہیں تو اس پلانٹ کو بھی آپ لگا سکتے ہیں کیونکہ اس کو بھی ڈائریکٹ سن لائٹ کی ضرورت نہیں ہوتی ہے زیادہ سن لائٹ کی ضرورت نہیں ہوتی ہے اور یہ ہے ہمارا سانگ آف انڈیا کا پلانٹ جو کہ دیکھنے میں بہت پیارا لگتا ہے ایک بہت ہی خوبصورت انڈور پلانٹ جو کی کٹنگ سے بہت ہی آسانی سے لگ جاتا ہے تو اس کو بھی اگر آپ کے گھر میں یا بالکنی میں دھوپ نہیں آتی ہے یا کم آتی ہے تو اس کو بہت ہی آسانی سے لگا سکتے ہیں اور یہ میں نے کٹنگ لگائی تھی اس کو میں نے ایسی جگہ رکھا تھا جہاں پہ سیدھی دوپ اس پہ نہیں پڑتی اس کی جو پتیاں ہیں بہت ہی سندر سندر سی نکل کے آ رہی ہیں تو یہ بھی بہت اچھا آپشن ہے اور بالکنی کے لئے اچھا آپشن ہے آپ اپنی بالکنی سے جائے انڈلانٹ سے ساتھی یہ سپائیڈر پلانٹ بھی ایک اچھا آپشن ہے اسے ہینگنگ باسکٹ میں لگا کے رکھ سکتے ہیں سندر لگے گا اور ساتھی یہ ڈریسینا مہاتما اور اس کی بھی کلر فلیوز بہت پیاری لگتی ہیں تو یہ بھی آپ لگا سکتے ہیں آرام سے چلے گا اور ساتھ میں یہ ہے ہمارا چائنہ پام تو اس کی جو پتیاں ہوتی ہیں یہ بہت ہی پیاری لگتی ہیں بہت خوبصورت ساتھی یہ بہت ہارڈی ہوتا ہے اس پہ آج تک اس میرے پلانٹ پہ آج تک کوئی بھی انفیسٹیشن نہیں ہوا ہے اور بس سال میں ایک بار اس کی اچھی سی مٹی بنا دیں خات وغیرہ دے دیں یہ بہت اچھے سے چلے گا تو یہ بھی اس جگہ بہت اچھا چلتا ہے جہاں پہ دھوک نہیں آتی ہے یا کم آتی ہے اور ساتھ میں یہ ہے ہمارا سنگونیم کا یا ایرو ہیڈ کا پلانٹ یہ بھی کافی ہارڈی ہوتا ہے تو یہ بھی ایک اچھا آپشن ہے یہ پانی میں بھی چلتا ہے جس طرح سے منی پلانٹ چل جاتا ہے تو اس کو وہاں پہ بھی رکھ سکتے ہیں تو اس کی لئے بھی بہت پیاری پیاری لگتی ہیں خوبصورت لگتی ہیں آپ اسے بھی لگا سکتے ہیں اور ایزی لی پروپگیٹ بھی ہو جاتا ہے یہ اور نیکسٹ ہمارا یہ ایک رسولہ اوواتا کا تو اس کو بھی میں نے ایسی جگہ پہ رکھا ہے جہاں پہ ڈائریکٹ سن لائٹ نہیں پڑتی ہیں تو اگر آپ کے گھر میں بھی دھوک نہیں آتی ہے یا کم آتی ہے تو آپ یہ پلانٹ بھی لگا سکتے ہیں بس اس میں پانی دیکھ کر دیں جب دیکھیں مٹی سوپ گئی ہے تب پانی دیں اور اس پلانٹ کے مٹی سینڈی سوائل بنائے تھوڑی تو یہ بہت اچھا آپشن ہے نیکسٹ ہمارا یہ ایلو ویرا کا پلانٹ جو کی ایر پیوریفائنگ تو ہوتا ہی ہے ساتھ میں میڈیسنل پروپرٹیز بھی ہوتی ہیں اور دیکھنے میں بھی بہت سندر لگتا ہے لیکن یہ والا جو میرا پلانٹ ہے بس اس پہ آدھے گھنٹے کی دوپ پڑتی تھی اور یہ اتنا زیادہ جھلز گیا اب میں اس سے کہیں اور شفٹ کروں گی اور جو یہ دوسرا پلانٹ ہے اس پہ دوپ بلکل بھی نہیں پڑتی ہے تو یہ ویسے ہی گرین بنا ہوا ہے یہ بھی بہت اچھا آپشن ہے جگہ تو کم گھیڑتا ہی ہے چھوٹے سے چھوٹے پوٹ میں آسانی سے لگ جاتا ہے اور ایزیلی پروپگیٹ بھی ہو جاتا ہے نیو نیو پپس نکالتا ہے ایک پلانٹ سے دھیرو پلانٹ آپ کے ریڈی بھی ہو جائیں گے تو یہ بہت اچھا آپشن ہے اب اس کو بھی لگا سکتے ہیں ساتھ میں یہ ہے ہمارا کھولیس کا پلانٹ کیونکہ آج کل گرمی زیادہ پڑ رہی ہے تو اس کو سمالنا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے تو اس پہ پانی کا سپری کرنا پڑتا ہے لیکن یہ بھی ایسی جگہ پہ ہی اچھے سے چلتا ہے جہاں پہ ڈائریکٹ سن لائٹ نہ پڑتی ہو تو جہاں پہ میں نے یہ پلانٹ رکھا تھا وہاں پہ مشکل سے آدھے گھنٹے کی دھوپ پڑتی تھی لیکن تب بھی پتیاں جھلس رہی ہیں تو آپ بھی اگر آپ کے گھر میں دھوپ نہیں آتی ہے یا بلکل کم آتی ہے بالکنی یا گھر میں تو یہ پلانٹ لگا سکتے ہیں ایک اچھا آپشن ہے اور گارڈین میں الگ کلر تو ایڈ کرے گا ہی جی نیکسٹ ہے ہمارا یہ ایک روڈون کا ہے کئی ویرائٹیز آتی ہیں اور کلر فل لیوز میں آتی ہیں تو اگر یہ آپ اپنے بالکنی میں رکھیں گے یا گھر میں رکھیں گے تو بہت ہی سندر لگے گا یہ بھی انڈیریکٹ سن لائٹ میں بہت اچھے چلتے ہیں تو آپ انہیں بھی اپنے بالکنی میں لگا سکتے ہیں اور یہ ہے ہمارا مارانٹا ٹرائ کلر کا پلانٹ اس کو بھی دھوپ کی ضرورت نہیں ہوتی بلکہ پہلے جہاں میں نے اسے رکھا تھا وہاں اس پہ آدھے گھنٹے کے دھوپ پڑھتی تھی تو بھی اس کی پتیاں جھلت گئیں لیکن اب میں نے جہاں پہ رکھا ہے تو وہاں پہ دھوپ نہیں پڑھتی ہے سیدھی صرف برائٹ لائٹ ملتی ہے ان کو اور سارے پودھوں کے آس پاس رکھا ہے تو یہ بھی بہت اچھا آپشن ہے لیکن اگر آپ بگنر ہیں تو آپ اس پلانٹ کو مت لگائیں اور نیکسٹ ہمارا یہ ڈیسن بیکیا کا پلانٹ جو کہ بہت سندر ہوتا ہے بہت ہی سندر لگتا ہے یہ اس کو بھی جس گھر کے جس کونے میں رکھ دیں گے یا بالکنی میں رکھ دیں گے تو وہاں کی خوبصورتی کو یہ بڑھا دے گا اور اس کا بھی پروپگیشن بہت آسان ہوتا ہے کٹنگ کے تھو بہت ہی آسانی سے یہ لگ جاتا ہے اور اس کے بھی کوئی زیادہ خاص دیکھ بھال نہیں ہوتی ہے اب سال میں ایک بار اچھے سے مٹی بنا دیں پھر جب دیکھیں مٹی سوک گئی ہے تو پانی دے دیں یہی اس کی کیئر ہوتی ہے اور اس پہ کوئی بھی کیڑوں کا ٹیک وغیرہ نہیں ہوتا ہے تو آپ یہ پلانٹ لگا سکتے ہیں اپنی بالکنی کے لئے بہت ہی پیارا ہے پلانٹ اور نیکسٹ ہمارا یہ منی پلانٹ جو کہ بہت ہی خوبصورت تو ہوتا ہی ہے پانی میں بھی لگ جاتا ہے مٹی میں بھی لگ جاتا ہے اور اس کو ہم اپنے روم میں بھی رکھ سکتے ہیں کچن وینڈو اور ہر جگہ ڈیکوریٹ کرنے کے لئے یہ بہت کام آتا ہے تو یہ بہت ہی اچھا پلانٹ ہے اگر آپ کے گھر میں یا بالکنی میں سورج کی روشنی کم آتی ہے یا دھوٹ نہیں آتی ہے تو اس کو لگا سکتے ہیں آپ چاہیں ہنگنگ باسکٹ میں لگائیں اور نیکسٹ ہمارا یہ پیڈی لن تھوز یا ڈیویلز پیکپون کا پلانٹ یہ بھی بہت پیارا ایک انڈور پلانٹ ہے بہت خوبصورت لگتا ہے کٹنگ کے بہت ہی آسانی سے لگ جاتا ہے اس کے کٹنگ زیادہ تر لگی جاتی ہے بس اس میں پانی کا دھیان رکھنا ہوتا ہے پانی زیادہ نہیں ہونا چاہیے اور باقی اگر اسے سورج کی تھوڑی سی بھی سیدھی دھوپ اگر اس پر پڑتی ہے تو اس کی پتیاں اس طرح سے مڑ جاتی ہیں اوپر کی طرح تو اس پلانٹ کو لگا سکتے ہیں آپ اور لاسٹ میں یہ ہمارا ہے ایروکیریا یا کریسماس ٹری تو یہ ایک بہت ہی ہارڈی پلانٹ ہوتا ہے اور اس کو بھی اگر آپ ایسی جگہ پہ رکھیں گے جہاں پہ سیدھی دھوپ نہ پڑے تو یہ بہت اچھے سے چلتا ہے اور یہ جو میرا پلانٹ ہے یہ کئی سال پرانا ہے یہ دس گیارہ سال پرانا ہے یہ چڑیا کا ایک گھوصلہ ہے اور اس پہ کئی چڑیوں نے گھوصلے بنائے بھی ہیں اور یہ چھوٹے سے پورٹ میں لگا ہوا ہے جو کہ یہ بارہ انچ کا پورٹ ہے اس میں لگا ہوا ہے تو یہ پلانٹ بہت ہارڈی ہے اگر آپ کے گھر میں دھوپ نہیں آتی ہے یا کم آتی ہے تو یہ بھی ایک بہت اچھا آپشن ہے کیونکہ پہلے میں نے اسے جل جگہ پر رکھا تھا تو وہاں پہ دھوپ نہیں آتی تھی سیدھی دھوپ اس پہ نہیں پڑتی تھی تو اس کی زیادہ کوئی کیئر بھی نہیں ہوتی تھی جب مٹی سوک جاتی تھی تب میں اسے پانی دے دیتی تھی اور سال میں دو بار بس کھات دے دیتی تھی یہی اس کی کیئر تھی اور اس پہ کسی بھی کیڑے کا اٹیک وغیرہ آج تک نہیں ہوا تو فرنڈز یہ تھا میرے آج کا ویڈیو اگر پسند آیا تو پلیز لائک کیجئے گا اور دیتی تھی 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 تھی